اسلام علیکم ویئرز میں ہوں حتف نازم اور میرے چینل پر ملتی ہیں آپ لوگوں کو بہت ساری پروفیشنل کلاسز بہت ساری پروڈکٹ کے ریویوز اور ریمیڈیز آج کی کلاس آپ لوگوں کو بہت پسند آنے والی ہے کیونکہ آج کی کلاس میں میں پارلر سیکرٹ پنک اور یلو بیس آپ لوگوں کو بنانا دکھاؤں گی سمجھاؤں گی کیسے بنانی ہے اور کس سکن ٹون پر اچھی لگتی ہے یہ سب کچھ بتاؤں گی مکس اینڈ میچ کیسے کرنا ہے لائٹ کیسے کرنی ہے ڈاک کیسے کرنی ہے پالر سیکرٹ منیرل بیس کو یوز کیسے کرنا ہے یہ سب کچھ آپ کو آج کی ویڈیو میں پتا چلے گا تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکون کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہم اپنی کلاس سٹارٹ کریں جی تو آج جس بیس کے بارے میں بات ہوگی وہ ہے جی ایم فی کاسمیٹک کی بیس میں آپ لوگوں کے ساتھ اکثر شیئر کرتی ہوں میری ایک فیوریٹ بیس ہے اس لیے کیونکہ اس میں آپ کو کلر کی چوئس بہت اچھی مل جاتی ہے دو آپ کو ییلو مل رہی ہیں دو آپ کو پنک مل رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ برائیڈل بیس مل رہی ہے جو کہ بہت ہی کمال کی بیس ہے کیونکہ اس برائیڈل بیس کے ساتھ آپ 36 سکن کو بہت اچھا کور کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کنسیلنگ کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ ان کی میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ نمبر میں نے منشن کر دیا ہے ساری مران کا آپ آرڈر کرنا جائیں تو آپ ان سے آرڈر کر سکتے ہیں ایٹ بیسیز کا سیٹ ہے کمپلیٹ ابھی گائیڈ کروں گی کہ کس سکن ٹون پہ کون سا جائے گا ایٹ بیسیز کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ گفٹنگ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پورا سیٹ خریدنے پہ یہ آپ لوگوں کو ایک سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں پورا گائیڈ لائن آپ لوگوں کو ادھر سے مل جائے گا اچھا یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ ایک بیس آپ کو ون تھاؤزنڈ روپیز میں ملتی ہے جبکہ ایٹ بیسیز اکٹھی لیں گے تو آپ لوگوں کو سکس تھاؤزنڈ روپیز میں ملے گی تو فائدہ ہی فائدہ ہے پہلی جو بیس میں نے آپ لوگوں کو دکھائی ہے وہ تھی جی ٹو ڈبلیو یہ ہے جی آئیوری یہ دو لائٹر بیسیز ہیں ایک ہے جی پنک میں اور ایک ہے یلو میں جو پنک بیس ہے وہ ٹو ڈبلیو ہے جو یلو بیس ہے لائٹر میں وہ ہے جی آئیوری پہلے میں آپ لوگوں کو موز بیس لگا کے دکھا رہی ہوں جی پنک ٹون میں ٹو ڈبلیو میں ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گی کہ آپ نے اگر لائٹ بیس بنانی ہے تو کون سا پنک لیں گے اور اگر آپ نے پنک بیس میں ہی رہنا ہے تو آپ نے اس کے پر پاورڈر کون سا یوز کرنا ہے جی تو موز بیس کو میں نے اچھے طریقے سے لگا لیا ہے اب یلو بیس بھی میں لگا لیتی ہوں یعنی آئیوری میں دونوں لائٹر والے شیڈ ان کے یوز کر رہی ہوں اور اب بھی میں آپ کو ان کے دارکر والے شیڈ بھی دکھاؤں گی ان میں کہ وہ کون سے ہیں اکثر لوگوں کو پنک بیس پسند ہوتی ہے اکثر لوگوں کو یلو بیس پسند ہوتی ہے آپ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پاورڈر والی پنک بیس بنانا سکھائیں پاورڈر والی یلو بیس بنانا سکھائیں تو جناب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس اس طرح سے شیڈ ہوتے ہیں اور ہمارے پاس پاورڈر کی بھی چوائس ہے ایک پنک ٹون میں اور لائٹر ہے ایک یلو ٹون میں ہے اور تھوڑا سا ڈارک ہے آپ ان کا مکس اینڈ میچ کر کے نیوٹرل شیڈ بھی بنا سکتے ہیں وہ میں ابھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں دونوں شیڈز اپلائے ہو گئے ہیں فیر سکن ٹون پہ پنک بیس بہت خوبصورت لگتی ہے تو جیسے سرخ کلابی کوئی آپ کے پاس سکن آ جاتی ہے جیسے پتھانیاں ہوتی ہیں تو ان کو بھی پنک بیس سوٹ کرتی ہے اس کے علاوہ کوئی پنک بیس بنوانا چاہے تو آپ بنا سکتے ہیں جو فیر لوگ ہوتے ہیں ان کو پنک بیس اکثر سوٹ کر جاتی ہے اور جو تھوڑی سی گندمی رنگت کے ہوتے ہیں انہیں سوٹ کرتی ہے جی یلو انڈر ٹون والی بیس یعنی یلو پگمنٹ والی بیس اور اگر آپ کی انڈر ٹون جو ہے وہ یلو ہے پیل میں ہے یا پھر نارمل سکین ٹون ہے تو پھر آپ یلو بیس یوز کریں ادر وائز یہ والی پنک بیس آپ لوگوں کو سوٹ کرے گی اب ایسا نہیں ہے کہ پنک انڈر ٹون والے جو ہیں وہ یلو بیس نہیں لگا سکتے یلو انڈر ٹون والے جو ہیں وہ پنک بیس نہیں لگا سکتے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو پنک زیادہ سوٹ کرتی ہے تو آپ لگا سکتے ہیں چاہے پھر آپ لوگ وام انڈر ٹون کے ہیں اور چاہے پھر آپ کول انڈر ٹون کے ہیں کول انڈر ٹون کو اکثر پنک ہی سوٹ کرتی ہے اور وام انڈر ٹون کو اکثر یلو ہی سوٹ کرتی ہے تو یہاں پہ ابھی میں پنک والی بنا رہی ہوں میں نے ان کا تھوڑا سا پاودر لیا یا ہاف ٹی سپون جو ایک پورے فیس پہ لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو پاودر لیا اس کو میں تھوڑے سے پانی میں مکس کیا تھن نہیں بنانی فیس نہ ہی زیادہ تھک بنانی ہے اور اس طرح سے آپ نے اپلائے کر دینا ہے بیس کے اوپر اسی طرح سے فیس پہ بھی میں نے آپ لوگوں کو کئی دفعہ یہ بیس اپلائے کر کے دکھائی ہے میں نے سوچا آج بڑے ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو اس طرح سے ڈیمو دیا جائے تو جناب دیکھیں کہ جیسے ہی میں نے لگایا ویسے ہی آپ نے بلینڈنگ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اس کو آپ نے ڈرائے کرنا ہے ڈرائے ہونے کا تو ہم نے انتظار ہی نہیں کرنا ہم نے اس کو فوراں سپنج لے کے ڈرائے سپنج لینا ہے آپ نے اور اس کی بلینڈنگ سٹارٹ کر دینا ہے اور بلینڈنگ بھی ایسے کہ ٹیپ ٹیپ کرنا ہے آپ نے موز بیس کے ساتھ یہ سمجھ لیں کہ اس کو مکس کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ بیس جو ہے وہ بڑی اچھی سی فکس ہو گئی ہے اور جو یلو والی بیس میں نے لگائی ہوئی ہے نا آئیوری وہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر ہے آئیوری جو ہے نا وہ بیسٹ شیڈ ہے جو کہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے آئیوری اور ٹو ڈبلیو اور اس کے علاوہ پاورڈر دونوں ہونے ضروری ہیں آپ کے پاس اب بنا لیتے ہیں یلو بیس یعنی ان کی جو سکن بیس ہے اس کا نام ہے یہ جو میں ابھی یلو بیس بنا رہی ہوں اس کا نام ہے سکن جو میں نے ابھی لائٹ والی بنائی تھی اس کا نام ہے ایف من تھوڑے سے واتر کے ساتھ آپ نے اس کو مکس کرنا ہے مکسنگ آپ نے بہت اچھی کرنی ہے پیسٹ آپ کی بہت پتلی نہیں ہونی چاہیے نہ ہی بہت گاڑی ہونی چاہیے یہ جی پیسٹ بن گیا اب میں آپ لوگوں کو اس کو لگا کے دکھا دیتی ہوں اور یہ جو ہے نا میری سکن ٹون کے لیول کی بیس بن جائے گی لیکن اگر آپ لائٹ کرنا چاہتے ہیں نا اس کو تھوڑا سا لائٹ سکن کے لیے بنانا چاہتے ہیں یلو بیس یعنی آئیوری والی سکن کے لیے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے تھوڑا سا جو ایف من پاودر ہے نا یا لائٹ والا پاودر ہے وہ اس میں مکس کر دینا ہے تو یہ تھوڑی سی لائٹ ہو جائے گی تو یعنی آب یہ دیکھیں کتنی اچھی یلو ٹون کی بیس بن رہی ہے تو یہ ہی ہمارے سیکرٹ ہوتے ہیں جو ہم لوگ اپنے پاس چھپا کے رکھتے ہیں آپ نے پنک بیس اور یلو بیس کو اس طرح سے منیج کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ نے پنک بیس بنانی ہے اور آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ میڈیم سکین ٹون مالی کوئی سکین ہے تو آپ نے پنک بیس میں تھوڑی سی یلو ٹون مکس کر دینا ہے تو تھوڑا سا وہ ڈارک ہو جائے گا دونوں بیسیز آپ دیکھیں اپنی اپنی جگہ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں یہاں پہ بھی میں نے ویسے ہی کیا کہ جیسے ہی میں نے ریکوڈ بیس لگائی تو میں نے فوراں اس کو ٹیپ ٹیپ کر کے بلینڈ کرنا شروع کر دیا یہ بیسیز جو ہیں نا پاورلرز کے لیے گفت ہیں بہت کمال کی بیسیز ہیں اور پرسنل یوز کے لیے بھی بہت اچھی ہیں آگے ویڈنگ سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے لازمی یہ پرودکٹ آپ اپنی ویڈی میں انکلیوڈ کریں پاورلر میں یوز کریں کیونکہ ان بیسیز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو لانگ لسٹنگ ہے دوسرا تس سے مس نہیں ہوتی چاہے آپ کی سکین پہ بیس خراب بھی ہوتی یہ بیس خراب نہیں ہوگی تو یہ پاورلر جو ہے میں آپ کو سکین والا دکھا رہی ہوں جو کہ میڈیم سکین ٹون کے لیے یہ پاورلر جو ہے یہ فیر سکین ٹون کے لیے ہے اب ان کے جو فیر والے ہیں شیڈ ان کے ساتھ آپ فیر لگائیں جو ان کے میڈیم والے شیڈ ہیں ان کے ساتھ آپ میڈیم لگائیں لیکن آپ ان دو پاورلر کو میکس کر کے ایک تھرڈ شیڈ بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں جو کہ بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں جی یلو ٹون کی بیس اور ٹنک ٹون کی بیس آپ لوگوں کے سامنے میں نے ریڈی کی ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اب یہ دو شیڈ جو ہیں یہ ہونے لازمی ہیں آپ کے پاس اب یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ ڈارک والا جو شیڈ ہے تھرٹی ایٹ ہے پنک میں ٹھیک ہے پنک ٹون میں ایمفی بیسز میں ڈارک والا جو شیڈ ہے وہ تھرٹی ایٹ ہے اور ٹو ڈابلیو جو ہے وہ لائٹ والا پنک شیڈ ہے ٹھیک ہے اب یلو بیسز آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں لائٹ والی ہے جی آئیوری اور اس آئیوری کے ساتھ اگر آپ وہ لگا لیتے ہیں جی ایف ون یعنی پاورڈر بیس ایف ون تو بڑی زبردست سی ایک نیوٹرل سی بیس بن جاتی ہے اور اگر اس کے اور آئیوری دو یلو شیڈ ہیں اور یہاں پہ جی میں جو دو شیڈ دکھا رہی ہوں ایک ہے جی برائیڈل اور ایک ہے اورنج بیس اورنج بیس جو ہے وہ بہت زیادہ ڈارک جو سرکلز ہوتے ہیں ان کو کور کرنے کے لیے ہے اور جو برائیڈل بیس ہے وہ کنسیلنگ کے لیے ہے اس کے علاوہ تھرٹی سکس ٹون کے بھی لوگ جو ہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ ہے جی کمپلیٹ سیٹ جس کا میں نے آپ لوگوں کو پورا آج ریویو دیا ہے بہت زیادہ کوسچن کرتے ہیں آپ لوگ تو جناب میں نے پاولر کی سیکرٹ بیسز کی ایسی کی تیسی کر دیا اور سب کچھ آپ لوگوں کو گائیڈ کر دیا ہے سب کچھ آپ لوگوں کو بتا دیا ہے اگر آپ لینا چاہیں لائٹ بیسز تو آپ نے 2W لینی ہے اور آئیوری لینی ہے اگر آپ ڈارک بیسز لینا چاہیں تو آپ نے 38 لینی ہے اور 45 لینی ہے تو یہ تھا جی کمپلیٹ ٹی ویو ایم فی کی بیسز کا لائٹ ڈارک سارا کچھ میں نے آج آپ لوگوں کو کلیئر کر دیا ہے پنک یلو بھی کلیئر کر دیا ہے کنسیلرز بھی کلیئر کر دیا ہے اور پاورڈر بیس بھی امید کرتی ہوں کہ آج کا ٹاپک آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا آرڈر کرنے کے لیے نمبر میں نے منچن کر دیا ہوئے ضرور آرڈر کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ بیسز کیسی لگیں میں ملوں گی انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ